سلام علیکم پیارے پیارے دوستو ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا ساتھی رئیس راش پتھ حاضر خدمت ہے آج انشاءاللہ میں آپ کو اسپیشل لال دال بنانے کی ترقیب ریسپی بتاؤں گا یہ ہماری خاص گھرے لیو ریسپی ہے تو انشاءاللہ اس کو آپ اس طریقے سے لال دال کو بنائیں گے تو بہت لطفہ گا چلیں انگریڈینٹس کی طرف آتے ہیں اس میں ہم نے ایک ٹیمارٹر شامل کیا ہے جی ہاں ٹیمارٹر دو ثابت لال مرس ہی شامل کی ہیں آدھا ہاف ٹی سپون جو ہے ہم نے لال مرس لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے حلدی لیا ہے کوٹر ٹی سپون نمک ہے زیرے کا پوڈر ہے ہاف ٹی سپون اور کوئینڈر ہاف ٹی سپون ہے ہمارا اور ہم نے اس میں چارٹ پسالہ ہاف ٹی سپون شامل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیجے جناب برنر کو ہم نے آن کر دیا اور دال کو میں نے دھوکے اس میں پانی ٹال دیا ہے پانی اتنا رکھا ہے کہ دال اس میں مکمل طور پر ڈوب جائے بھیک جائے اور اس کے بعد پانی کی سطح تھوڑی سی اوپر رہے جب اس میں بوائل آئے گا تو اس کے بعد میں چولے کو بہت الکے فلم کے اوپر رکھ دوں گا چلیے جناب اب انشاءاللہ اس میں مسالے شروع ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں نے مسالے تمام اس میں ڈالنا شروع کر دی ہیں تو مسالے اس میں چلے جائیں گے یہ دیکھئے مسالے تمام کے تمام ہماری ڈش میں چلے گئے ہیں اب اس کے بعد جناب انشاءاللہ ہم اس میں ٹیمارٹر شامل کریں گے جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں میں نے ایک ٹیمارٹر درمیانے سائز کر لیا ہے تو یہ ڈیفرنٹ ریسپی ہے نورملی ڈال میں ٹیمارٹر اس طرح استعمال ہی ہوتے لیکن ہم لوگ ڈیفرنٹ انداز میں اس کو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جناب آپ کی ڈال کے اندر پانی بھی ہم نے ڈال دیا مسالے جات بھی ڈال دیئے ٹیمارٹر بھی ڈال دیئے اب انشاءاللہ اس کو ہم ڈھک کے اور اس کو کور کر کے اس کو لو فلم کے اوپر اور تقیباً تقیباً بیس سے پچیس منٹ دال کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے جی جناب دال کو ہم نے ڈھک دیئے کور کر دیئے اور انشاءاللہ اس کا فلم بھی ہلکا کر دیں گے دال کو ذرا چیک کرنے کا دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالوں کا کتنا اچھا کلر آئے رہا ہے اور یہ ٹیمارٹر بھی اس میں گل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری ثابت مرش ہے ٹھیک ہے اور تقیباً دال گل چکی ہے بس تھوڑا سا اس کو دس منٹ ہم اس کو اور گلائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا فرائی کر کے اس کو انشاءاللہ تڑکا لائیں گے جناب دال ہماری تیار ہو چکی ہے دوسرے فرائی پین کے اوپر وہاں دیکھیں میں نے فرائی پین کو چولے پر رکھ دیا ہے اب انشاءاللہ اس میں آئل ڈال کے تو پیاس کو پہلے میں فرائی کروں گا بھنگار کے لئے تڑکے کے لئے اور اس کے بعد اس میں لسن اور زیرہ ڈالوں گا تاکہ ان تینوں چیزوں کے انشاءاللہ میں اس میں بھنگار دوں گا اس کو تڑکا دوں گا لے دیکھیں جناب اس میں پیاس جانے لگیے پیاس اس کو میں نے ڈال دیا پیاس کھاؤں گا انشاءاللہ ہلکا براؤن ہونے تک اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے جب یہ ہلکی براؤن ہونے لگے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس میں لسن ڈالیں گے تو لسن جب ہلکا سا براؤن ہونے لگے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس میں ہم زیرہ ڈال کے تو فورا اس کا بھنگار انشاءاللہ دال میں دے دیں گے ماشاءاللہ ڈال کی خوش چلی جناب تھو اسے ہم پیاس کو ہلکا ہلکے سے چلاتے رہتے ہیں تاکہ اس میں پیاس جلے نا بس نورمال انداز میں یہ ہلکی لائٹ براؤن ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد پس انہذا 2 to 3 minutes then our onion gonna be ready بلکل فرائی کے نزدیک ہے ٹھیک ہے now it's a time to add the garlic so انشاءاللہ ہم گارلک ایٹ کریں گے تو یہ دیجے جناب گارلک کو بھی اس میں ڈالی دیتے ہیں کیا یاد دکھے گا گارلک کس رئیس سے پانا پڑھ رہا ہے نام لے سے میرا رئیس ہی ہے یہ دیجے جناب ہم نے گارلک بھی اس میں ڈالی دکھے گیا اب اس کو پیاس ہو اور جلدی جلدی سے چلائیں گے اور چولے کوپلے آف لین کو بلکل لوگ کر دیں گے ٹھیک ہے ورنہ پیاس جلنے شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم زیرہ زیرے کتڑکہ مار دیں گے جناب یہ زیرے کتڑکہ ہم نے مار دیا now ہماری جو الحمدللہ یہ ہے تیار بلکل ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہے now it's time to give the bhangھار تو چولا آپ نے تھوڑا سا تیز کرنا ہے ڈال کا تاکہ ڈال میں جب اب یہ جو اس ڈال کے بھنگار کی آواز ہے نا یار یہ مجھے بہت پسند ہے جب والدہ میری بھنگار لگاتی تھی تو میں اس آواز کی ویسن کے پاس آکے بیٹھ جاتا تھا یہ چلے جناب ڈائریکشن میں نے آپ کو دیدی یہ جناب یہ جناب آپ کا ڈال بھنگار تیار پرنش کرنے کا اس کو میں نے ڈال گرم مسالہ لیا ٹھیک ہے گرم مسالہ سے اس کو اور جناب سب سے آخر میں انشاءاللہ ہم اس میں ہرہ دھنیا شامل کریں گے دیکھیں میں نے ہرہ دھنیا کی پوری پوری لیوز لیا تو اس کی ایک حکمت ہے اس پوری لیوز کو آپ لیں گے ایک تو اس کی پریزنٹیشن بہت خوبصورت ہوگی اور دوسرا یہ کہ اس میں خوشبی بھی بہت اچھی ہے گی اس کی جو ڈنڈیوں کی خوشبو ہے وہ اس کی بھی اپنی خاص خوشبو ہوتی وہ بھی انشاءاللہ اس میں آئے گی چلے جناب اب ہم اس کو بند کرتے ہیں اور یہ جناب آپ کی ڈش ہوگی تیار کہیے دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ڈش انشاءاللہ امید ہے پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور بل ضرور ٹرائی کیجئے اپنے گھر پہ اور پھر مجھے اپنے کمنٹس کا بتائیے کہ کیسے لگی آپ کو چلے آپ اپنے دوست رئیس راشپوت کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ایک نئی ریسی پی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا ہاں جاتے جاتے اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ کیسے لگے